اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو کس طرح جمعہ سب ملتے اور یہ رسی کیا ہے روپ آف اللہ کیا ہے یہ جو کتاب اللہ قرآن کی بات ہو رہی کتاب اللہ ہوا حَبْلُ اللَّهِ جو بُوک آف اللہ ہے اللہ کی کتاب کیا ہے یہ رسی ہے روپ آف اللہ ہے جس میں جس کا ایک سیرہ کیا ہے آسمان سے زمین تک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سینڈ ڈاؤن کرے جو ہمارا کنیکشن ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا کرنا ہے ہولڈ فرم لی کرنا ہے مطلب اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارنا ہے کھول کرنا مطلب قرآن ہاتھ میں پکڑ لیے بس کافی ہے نہیں قرآن پڑھنا سمجھنا اس پہ عمل کرنا قرآن کے ساتھ مضبوط کنیکشن جب قرآن کے ساتھ مضبوط کنیکشن ہوں گا قرآن کیا ہے اللہ کی کتاب ہے جب اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے عمل کریں گے تو سٹرونگ ہو جائیں گے پھر اس میں آپ سراتِ مستقیم پہ رہیں گے اور یہ اللہ کی رسی ہے جمعین ٹوگیدر مطلب کیا ہے سب کے سب تو ایک انسان قرآن پڑھ سکتا قرآن پڑھنا ہے سمجھنا ہے سب کے لیے ہے یہ ایک انسان کے لیے انناس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بتائے کہ تین چیزیں آپ اللہ کی ورشپ کرو اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر اسوسیئٹ مت کرو مطلب شرک مت کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو فرملی پکڑ لو اور جو سنسیر لیڈرز ہیں ان کو فالو کرو مطلب جو عیمہ ہیں صحیح دین کے جو اس کی بات ہو رہی اب ہم آل ٹوگیدر ہول کرنا قرآن مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے سورس آف سٹرنڈ کیا ہے اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ جو رشتہ ہے ہمارا بیلیورس کا بیلیورس ایک دوسرے کے لیے کیا ہے بیلڈنگ ہے اس کے ڈیفرنٹ پارٹس جو ہے ایک دوسرے کو سٹرنڈ کرتے ایک دوسرے کو مضبوط بناتے اگر ایک حصہ بھی کولیپس ہو گیا تو کیا ہوتا پوری بیلڈنگ کولیپس ہو جاتی تو ہم یہ بات کو سمجھنا چاہیے اگر اس کا بیس ہی سٹرنگ نہیں ہوں گا تو پوری بیلڈنگ کولیپس ہو جائیں گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم توہید پہ کومپرمائز کرنا نہیں والا تفر رہو اور ڈیوائیڈڈ بھی مت ہو جاؤ اب بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ڈیوائیڈڈ نہیں ہو نہ مطلب کوئی بھی ہو شرک کرو بیداد کرو پھر بھی سمجھتے کہ ہم سب ایک ہے نہیں توہید پہ کومپرمائز نہیں ہے اور سب مل کے قرآن کو سمجھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور ایک دوسرے کو فرگف کرنا ہے معاف کرنا ہے اوورلوک کرنا ہے دل بڑا کرنا ہے والا تفر رکھو ڈیوائیڈڈ مت ہو جاؤ اللہ کے فیورز کو یاد کرو اور جو اینیمیز ہیں ان کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ جوڑے یہ اللہ کا فیور ہے تمہارے ساتھ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو state of مسلم before اسلام کیا تھا عربز کیا ہے constantly ایک دوسرے سے fight کر رہے تھے پھر جب اسلام آیا تو کیا ہوا united ہو گئے بھائی بھائی ہو گئے bond of brotherhood آ گیا اس میں اسلام میں bond of sisterhood آ گیا یہ کیا ہو گیا ایک relationship strong گیا دیکھیں ایک relationship کیا ہے خونی relationship رہتا اور یہ دوسرا relationship کیا ہے جو خران اور سنت سے جب ایک دوسرے ہم بولتے ہیں i love you for the sake of اللہ یہ اس کی بات ہو رہی جو اللہ کا favor ہے اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت دالے اور یہ کیوں ہے کیونکہ اللہ کی کتاب سے محبت اور جنت جانے کی تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں remember کرو میرے favors تمہارے پر جب تم لوگ enemies تھے دشمن تھے پھر میں کیسا تم لوگ پر favor کرا تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم لوگ کے دلوں میں ایک united کر گیا اکھٹے ہو گئے together ہو گئے اللہ کے favor کو یاد کرو پہلے تو ایک دوسرے سے united نہیں تھے ایک دوسرے سے تفرخہ تھے جب دل جوہے نا divided ہو جاتے تو اس کے اندر jealousy رہتی disrespect رہتی اور ایک دوسرے پہ فروسہ نہیں کرتے fighting رہتی argument رہتا تو ویسے لوگوں کے پاس کوئی blessing نہ رہتی اور بولتے کہ تم لوگ تو edge پہ تھے گڑے کے خریب تھے fire کے طرف اللہ save کرے اللہ اللہ تم لوگ کو یہ آیتیں کھول کھول کے بیان کرے کیوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تو ہم اس کو یہ misunderstand لے کرنا ہے کہ ہم توہید پہ compromise no never لیکن قرآن اور سنت پہ عمل کرنا ہے argument اور اس میں تفرقے ڈالنا نہیں ہے ایک دوسرے کو سمجھ نہ ہے اور قرآن کی صحیح تعلیم لینا ہے صحیح قرآن اور سنت پہ عمل کرنا ہے یہ دین ایسا نہیں ہے کہ بس میں عمل کر لوں نہیں اس میں عمر بالمعروف نہیں انیل منقر بھی کرنا ہے تواسو بالحق ہی و تواسو بالصبر ایک دوسرے کو بھی وسیعت بھی کرنا ہے سہی دین کی جزا اللہ خیر ان کسیرہ چینل کو سبسکرائب کری چینل کا نام ہے قرآن